آپ کے پاس آئیلیم اور جیجنم یہ دو اس کے پورشنز ہیں ٹھیک ہے کس طرح لگانا ہوتا ہے ایسے آپ نے کیا پرنسپل کیا آپ کو پتہ کرتے ہیں انٹران انسٹرموسیس وہ تو انٹرسائیڈ وہ تو انسٹرموسیس پہ ڈپینڈ گیا تھا لگانا کیسا انسٹرموسیس کرنا کیسا انٹرپٹر لیکن اور کیا اس پر ایکسٹرامیوکوزل انٹرپٹر سوچر سنگل لیئر اور کچھ نہیں ہے اپنے میکوزل چھوڑنا ہے اندر میکوزل کو نہیں لینا اور انٹرپٹر سوچر لگانے ہیں دونوں سائیڈ پر انٹرپٹنوس نہیں لگانے اور سب سے پہل اس کے سوچر لینا ہے جیسے یہ لیے میں یہ آپ نے یہ لیا بلکل ہم نے یہ لیا تھا کہ میکوزل اندر سے نہیں آیا میکوزل کے اندر سے نیدل بھی نہیں گزری ہوئی یہ دیکھیں میکوزل نہیں آیا آپ نے ستیروزل اور مسکولیرس میکوزل میکوزل اس کے باعے جو مسکولیرس میکوزل اس میں مین ستیار ہوتی ہے وہ مین کلائزن کو دپوسیشن کراتا ہے پہلے ستیار تھا جسے سیروزل لیتے تھے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ستیار نہیں ہوتی ہے انسٹرموسس کی اس لیے آپ نے انسٹرموسس کی ستیار کیلئے میکوزل جو مسکولیرس میکوزل اس کو لینا ہے لیکن میکوزل کو نہیں لینا میکوزل کو اپلے میرٹیو فرکچر کا چانس زیادہ ہوتا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ ہیلنگ اور کم ہوگی بلڈ سپلائر جو وہاں سے آنی ہے وہ خراب ہوگی آپ نے ایکسٹرموسس کی میکوزل لینا ہے اور سیروزا اور اس میں مسل دونوں اور مسکولیرس میکوزل یہ تین لیئرز آ جائیں گی ان کو لینا ہے دونوں ایجز پہ آپ نے سٹیار سوچر لینا ہے یہ ہمارے تھوڑا نکل گیا ہے یہ سٹیار سوچر آپ نے لے کے ان کو ایسے اپنے فیکس کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تاکہ آپ سپریٹ کر سکو گھٹ کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ آپ نے لے گیا دونوں سٹیار سوچر اس کے بعد آپ نے پوری جو آپ کے سامنے انٹیئر وال آگے ٹھیک ہے ایک پیشے پسٹیار وال رہ گی ایک انٹیئر رہ گی اس کی دو لیئرز ہیں ایدھر سٹیار لے گیا ایدھر سٹیار لے گیا ایک پیشے کی طرف یہ ہے ایک آگے کی طرف ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے آگے والا کر لینا سٹیکس وہ بھی بلکل سیم اسی پرنسپل سے کہ آپ نے ایک سکرمیتوزل سنگل لیئر انٹرپٹڈ لے گیا دسٹنس کتنا ہونا چاہیی ہے ایک سانٹی میٹر لیکن آپ نے اینڈ پہ یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ملکنگ کرنی ہے اس کو وارٹ ٹائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ ملکنگ کریں گے اوپر سے یا نیچے سے کونٹینٹس پی ملکنگ کریں گا کہ کچھ آ رہے ہیں اگر آ رہا ہے تو جہاں پہ ضرورت ہوں وہاں پہ آپ ایک اور سیچ لے سکتے ہو ٹھیک ہے پہ سٹینڈر نہیں ہے کہ آپ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے انٹرپٹڈ سنگل لیئر ایکسٹرہ میکوزر ٹھیک ہے یہ بس یاد رکھنے کیا ہے سٹینڈر اس میں تو اس طرح سے آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں 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 ہی نہیں نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی ہمارا یا نسل پر ہوا تھا اس میں اتنا ٹائم کرتے ہیں اس میں سے تو میٹے بھی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ایک ہی نہیں اگر دو ایجز ہیں دو اینڈز ہیں آپ نے اینڈ تو اینڈ آنسترموسس کرنا سب سے پہلے کیا کریں گے بس ایسی گٹ پکڑیوں سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ اور کرنا ہے کیا دیکھنا ہے گٹ کے ایجز کا کیا دیکھنا ہے اس سے پہلے پرپریشن کیا کر رہی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دونوں ایجز ہیلتی ہیں کہ نہیں نیکروز گرینس والے ایریاس کو نہیں لینا پہلے کرشنگ وہ کلیمپس لے لیں جہاں تک آپ کو گندہ ایری ہے اگر آپ نے رسکشن کرنا ہے کرشنگ فلانس میں اس کو آپ لگائیں جو ہیلتی ایریا آپ کو لگ رہا ہے اس تک اس کے بعد اس کو رسک کرنے جو آپ کا درمیان کا ایری ہے آپ نے پھر دیکھنا ہے جو ایجز ہیں وہ گلیڈ کر رہے ہوں پہلے کرشنگ سے آپ کریں گے جو کٹنا ہے اس کو تو کرشنگ سے لگا سکتے ہیں اس کا تو ایشو نہیں ہے تاکہ اس کی کنٹیمینیشن باہر نہ آجائے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا کے اس کے ایجز کو کٹ لیا جب کٹ لیا تو تو ویسے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایریہ کے لگائے میں دور آپ نے نانکرشن لگائے میں درمان کی ایریہ آپ کرتے ہیں اور ایدر سے ملک کر لیا ہوتا ہے ہم نے اس میں کانٹنس نہیں چھوڑے ہوتا ہے ایدر سے کٹ لیا ہے اس کے بعد ایجز کو دیکھنا ہے ایجز دیکھتے ہوئے آپ توڑ در تھیلی کرشنگ نانکرشنگ ہٹا سکتے ہو کہ آپ کو لگائے کہ ہیلتی اس کی وجہ سے نیکروز کنی ہو رہا ہے ایسے اس کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے کہ بلڈ سپلائی کام ہو وہ تو مزینٹری ساری ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اپنی کیا دیکھنے ہیں ریڈ ہو گلیڈ کر رہا ہو اور ہیلتی ہو اگر آپ کو اس میں خراب لگ رہا ہے بسنا تو آپ کو اوڑی سیکسر ہو ٹھیک ہے ایجز دیکھنے ہوس کے بعد نانکرشنگ ٹلائمص لگیا ہوئے ہوئے جہے تو آپ کی کنٹیمنیشن باہد باہد فلوید اس میں آتا رہی یہ اپنی پہلے ہا ہے اس کے بعد دو سٹ ہیں سچر لے لئے ہے انٹرپٹر اس کے بعد ایکسٹر مکوزل سنگل سنگل لیئر انٹرپٹر لیتے جانا ہے انٹیئر لیئر کمپیٹ ہو گئی انٹیئر لیئر کمپیٹ ہو گئی تو آپ نے اس کو سائیٹ ک چینج کرنا ہے یہ گھڑ کے ادھر سے تو میزینٹر کھلی ہوئی ہے ابھی تو آپ نے میزینٹری ٹائٹ نہیں کیا اس کے درمیان سے گزار کے اس کو اپنے طرف لے آنا ہے اپنی طرف لے کے آئے گا تو یہ اپنی طرف چلا جائے گا نیچے والے لیئر ایکسپوز ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی اوپر آ جائے گی پھر اس کو آپ نے سارے انٹرپٹیڈ سنگل لیئر ایکسر میں گزر لینا ہے ان پر یہ دونوں سٹیس ہوچے اس کو آپ نے ٹائٹ کر جائے گا ان کو بٹائے کرنا ہے یہ دونوں ایجیس پر لیئے ہوئے سے اور ایجیس سب سے زیادہ لیکھ ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ درمیان میں تو آپ ٹھیک سر لیکھی ہو کہ یہ در ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈونٹ فیل کرنا ہوتا ہے دونوں سائیڈ میں سے جس سائیڈ سے بھی کانٹٹ آپ کو لگ رہے ہیں ازیلی آ سکتے ہیں ادھر آپ نے ملکنگ کر کے یہاں سے آپ نے پہلے تو آپ اس کا ڈونٹ فیل کرتے ہیں درمیان میں جہاں پہ آپ نے لیا وہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سر لپ ہوتا ہے اور سائیڈ پر تھک لیا رفت گھٹ ہوتی ہے یوں ڈونٹ فیل کر سکتے ہیں وہ عام طور پر کوئی ہاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی سٹانگرڈ ہے کہ یہ ہی ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے یہ نکال کے ملکنگ کرنا ہے وارٹر ٹائٹ کرنا ہے اگر اس میں کئی بھی لیک ہے تو وہاں پہ آپ نے دوبارہ سے ٹھیکسٹس لے گا رہا ہے بس کسی طرح ہے گھٹ کا کسی ہوں کو باستان ہے کسی کو بھانتے ہیں ابزوربی بل جس کی تھوڑی سی جھاں نا ابزورب گونے کے ڈیز زیادہ ہوں خروم مک جلدی ابزوربی بھی جتے پہلے جب تہامنے ہوگا اس پر بلائیڈر ہے اس کے بعد بلائیڈر ہے ان کے بعد بلائیڈر ہے ان کے بعد ہمارے سیمیلو ڈو آرز رکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ لیا کہاں آپ کو انستعمالس کی سیئلہ میں اگر آپ کو سمال گٹ میں ہے سمال گٹ میں پروگزمار اور دسل سمال گٹ اگر پروگزمار سمال گٹ ہے اس میں تو جب بھی ستمہ کی کانٹنٹس آئیں گے تو آپ کو بہت اگلی پتہ سکھ جائے گا کلیے کتنا ہے اور کتنا ہے اگر آپ کا آئی لی ایم دسل آئی لی ایم میں ہے یا آگے والی گٹ ہے تو وہ 3 ڈیز کے بعد جائے ان کیوں ہم کرتے ہی ہوں اس لیے کہ اس کو وہاں سے گزرے کہ کیوں کرتے ہیں کیوں کیا خیالہ باول تیسٹ باول تیسٹ باول کیا اپنے سکریشنز کتنی ہیں وہ تو گزر ہی رہی ہیں وہ تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی سمک کر ریٹ لے لو سلائیوہ لے لیں بائل بساری چیزیں وہ گزر ہی رہی ہیں اس لیے کہ اگر لیک ہو جائے تو اس لیے آپ جتنا بھی اورال انٹیک انہیبٹ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے کس گٹ کا آئی لیا ہے اور وہاں تک سے آپ کو لیک نظر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا جو پروگزیمل ہے اس میں تو سٹمک کے کانٹنٹس جیسے جانا شروع کرتے ہیں تو لیک ہو گا تو وہ نظر آ جائے آپ کو فوراں کھل جائے اگر پروگزیمل کہ جائے وہ ڈسٹل ہے وہاں تک پروپر ساریسپیکشنز جانے میں اگر دو سے تین دل لگتے ہیں دوسرہ یہ کہ اینجی رکھتے ہیں آپ اینجی کب نکال نہیں ہوتی ہے جب اس میں آنا بند ہو جائے جب اس میں آنے دا تو اس کا مطلب ہے اس کا مک نیچے پاس ہوت کر رہا ہے اس کو رکھنے کا بھی خاص فائدہ نہیں ہے اس کی کامپکشنز پرانیزل جو بھی ساتھ میں ہو جائے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں آنک اس نہیں رہا تو پھر سیمٹی ٹو آز اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سننی ہے جگہ ساؤنڈ نہیں آرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پرٹنایٹس ہے اور پرٹنایٹس ہے تو اس کے اقارڈنگل آپ میں دیکھنا ہے کے بعد آپ کو ڈسٹی ڈسٹر پر پہ بہترین ریو willkommen omnip انہوں مٹ شمائیں اعل demand طلب تعانیت ضرورت صدق سوال ضرورت ہوں اس دانڈ Pub اس دانڈ سیحت مقن اڈ تینڈ دو جب آپ اسے پر آمدن پر آراد ہی ہے سب سے پہلے کس پہلے گرٹ کے لئے کیا کہاں شروع ہوتی ہیں واپس سیکنڈ ڈسکی، فیرڈ ڈسکی سب سے پہلے کھا سمال گرٹ کے آراد ہی ہیں پھر کولن کے آراد ہی ہیں پھر ستمک کی آراد ہی ہیں اس لیے اس لیے اس لیے نہیں ہے کہ جو پیشنٹ وامت کر رہا ہے اس کی نیچے والی گرٹ نہیں چلتی اس کے مطلب یہ ہوتا ہے اس تمہ ابھی تک اپنی متعلقہ نہیں رہا سکا ہمارے لئے ہمیں اسٹیش کرنا چاہتے ہیں پرابی لئے تو آپ لوگوں کی بتاؤ گا مجھے دار رہے ہی اگر دیا مجھے نہیں ہے اسٹیشنز کا کہ آتا بھی آپ لوگوں کی نہیں آتا لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کرانا تو اس کا مطلب آتے ہیں